پیروں میں گھنگرو گلے میں بندی گھنٹی کی ٹن ٹن کرتی آواز ہر کسی کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے قربانی کے جانوروں کو مختلف طرز کے زیور پہنائے جاتے ہیں جس سے ان کی خوبصورتی میں مزید نکھار پیدا ہو جاتا ہے اور قربانی کے یہ جانور اور بھی زیادہ دلکش نظر آتے ہیں خریداروں کا کہنا ہے کہ وہ ہر سال اپنے قربانی کے جانوروں کو مختلف آرائشی اشیاء سے سجاتے ہیں قربانی کا جانور ہو اور دلہے کی طرح سجایا نہ جائے ایسا ممکن ہی نہیں تب ہی تو جانوروں کی سجاوٹ کے لیے ہار سنگھار کی دکانوں پر خریداروں کی لائن لگ جاتی ہے دکانداروں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال کی نسبت اس سال مہنگائی کی وجہ سے خریدار کم ہے پرائیسز تو دیکھیں جی ڈبل ہو گئے ہیں ایس کمپیر ٹوی لاسٹ یئر ٹھیک ہے نا آپ کے سامنے یہ ہر چیز کی پرائیسز ڈبل ہو گئی ہیں اور اس کے حساب سے سیل جو ہے بہت زیادہ ایفیکٹ ہو گئی ہے ریٹ زیادہ بڑھ جانے کی وجہ سے نا تو آپ اس طرح دے سکتے ہیں کہ پرائیسز ڈبل ہو گئی ہیں اور سیل ففٹی پرسنٹ سے بھی لیس ہو گئی ہے ریٹس کے ڈبل ہو جانے کی وجہ سے وہ بات نہیں ہے جو کہ پہلے ہوا کرتی تھی بھی کمی ہے ایس کمپیر ٹو لاسٹ یئر کافی زیادہ ڈیفرنس ہے پڑا تھی سیلز کے اندر کافی فرق ہے پڑا وہ گہما گہمی نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی مہنگائی کی وجہ سے گہما گہمی نہیں ہے جو کام کی روٹین ہونی چاہیے وہ روٹین نہیں ہے بکرا ہو یا اونٹ ہو یا گائے سب ہی کی تیاری تاج جھالریں اور جھانجنوں کے بغیر ادھوری رہتی ہے کیمرامین عمران مغل کے ساتھ عائشہ کامران عمران نیوز ملتان